بسم اللہ الرحمن الرحیم بالغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں ادا کرنے سے رہ گئی ہیں ان کو قضا کے ساتھ قضا کی نیت سے ادا کرنا فرض ہے حضور علیہ السلام کی غزوہ خندق کے موقع پر کچھ نمازیں ادا کرنے سے رہ گئی تھیں تو آقا علیہ السلام نے بھی پہلے ان نمازوں کو ادا کیا لہذا کوئی یہ کہے کہ صرف توبہ کر لیں تو کافی ہے تو حضور علیہ السلام کا عمل بتا رہا ہے کہ قضا نمازیں ادا کیے بغیر ساقت نہیں ہوتی ہیں جس شخص کی نماز پچاس سال گرے گئی ہیں کچھ بھی ہے تو اپنے مصروف اوقات کو نکال کر جو فارغ اوقات ہیں اس میں روزانہ کی بنیاد پر ایک دن کی دو دن کی چار دن کی پانچ دن کی جتنی نمازیں وہ بہ آسانی ادا کر سکتا ہے اتنی نمازوں کو قضا کی نیت سے اتنے دنوں کی قضا کی نیت سے ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہے اب یہ کہ پچاس سال ہو گئے تو نیت کرے کہ میں پوری نمازیں ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں باقی اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کے احوال جانتا ہے کہ ہم اگر خلوص نیت سے یہ ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالی آسانیہ بھی فرمائے گا اور اگر بالفرض ادا کر رہے ہوں اور اس دوران موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالی غفر و رحیم ہے لیکن خلوص نیت کے ساتھ اس طرف آنا لازمی و ضروری ہے صرف قضا کی توبہ کرنے سے روزے اور نمازیں وہ ساقد نہیں ہوتی بلکہ ان کی قضا کی نیت سے ادا کرنا بھی لازم و فرض ہے واللہ تعالی عالمی سباب